موسیقی کہا جاتا ہے کہ بہترین شادی وہ ہے جس میں والدین اور بچوں دونوں کی رضا مندی شامل ہو موسیقی خاص طور پر پاکستان اور جنوبی ایشیا جیسے روایتی معاشروم میں جہاں ماں باپ اور خاندان کے بڑے بچوں کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ رشتے تیہ کرتے ہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے زبان دے دیتے ہیں لیکن بچے اس فیصلے کو نہیں مانتے اگر اس صورت میں محبت کے نام اموشتر بلیک میل کر کے یا جسمانی تفدد کر کے شادی کروا دی جائے تو وہ شادی ارینج ہی نہیں بلکہ زبردستی کی شادی بن جاتی ہے زبردستی کی شادیوں کا خاندان پر کیا اثر پڑتا ہے اور ایسی شادیوں کے نتائج اس جوڑے کے لیے کیا ہوتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو پسند شادی کرنی چاہیے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ گھر نہیں بند پاتے ہیں خاندان میں تو اتنے زیادہ اثر نہیں پڑتا ہے لیکن ان کے خود کا پرابلم ہوتا ہے مطلب فیملی مینٹین کرنے میں زبردستی کی شادی جو ہے ناکامی ہوتی ہے اسے خاندان پر برا اثر پڑ جاتا ہے اور بچے اور بچے دونے پر برا اثر پڑتا ہے عام لوگوں کے یہ خیالات شرعی اور قانونی طور پر درست ہیں نامور عالم مولانا ارشاد الحق تھانوی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قرآن پاک اور حدیث کے حوالے سے شادی میں لڑکی اور لڑکے دونوں کی رضا مندی لازم ہے میں نے جو بتایا تھا آپ کو عدیث قدسی کے بارے میں اسی لڑکی نے یہ شکایت کی وہ دربادی رسادت میں حاضر ہوئی آپ تشریف لائے تو آپ سے یہی بات کہی کہ زبردستی میرے باپ نے میرا نکاح کرا دیا ہے آپ نے اس نکاح کو رد کر دیا اور فرمایا جب تک کہ لڑکی کی مرضی شامل نہ ہو وہ نکاح جائز ہو درست نہیں ہے تو فائنل جو بیٹو ہے وہ لڑکے اور لڑکی کو ہے عبدالحائی ایک انسانی حقوق کی تنظیم میں مختلف نویت کے کیسوں کی تحقیق کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تقریبا سارے ہی شادیاں جبری ہوتی ہیں کیونکہ لڑکے لڑکی کو فیصلہ کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا سبھی لوگ آتے ہیں اس کے لئے کیسے کے خطرہ جو ہے وہ جو ہمارے جو جن کا بیک گراؤنڈ جو ٹرائبل ہے وہاں زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے میناریٹی کے کیسز ہیں اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ عموان اقویٰ کر لیتے ہیں اس کو اقویٰ کر لیا اب اس کی شادی کر لیا اس سے زبردستی اب اس کے لئے پہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے کیا کرے وہ قانونی ماہرین کے مطابق جبری شادی کے کیس جب فیملی کورٹ میں جاتے ہیں اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ لڑکی یا لڑکے کی مرضی شامل نہیں تھی تو اس شادی کو ڈیزولو یا ختم کیا جا سکتا ہے صوبائی اسمبلی کی رکن اور سندھ ہائی کورٹ کی وکیل نزد پتھان کئی سال سے ایسے کیس لڑ رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک یہ معاشرہ عورتوں کو پورے حقوق نہیں دیتا یہ مسئلہ رہے گا میرے پاس ایک کیس ایس آیا ہے لڑکی کا دادو میسیج اس کا نکاح پانچ سال کی ایج میں فورٹی یئرز کے آدمی کے ساتھ ہوا لڑکی جب فورٹین فیفٹین یئرز کی ہوئی تو وہ میرے تک پہنچی میں نے اسے عدالت میں کورٹ میں پیش کیا کورٹ میں پیش کرنے کے بعد اسے میں نے دارالومان بھیجوائے اور لڑکی نے کہا کہ میں دارالومان کے علاوہ میں کہیں اور نہیں جاؤں گی اور میں اپنی ماں باپ کے پاس بھی نہیں جاؤں گی ایسا نہیں ہے کہ والدین اپنے بچوں کو تکلیف پہچانا چاہتے ہیں مگر ہمارے ہاں اب بھی خاندانی عزت کے تصور ایسے ہیں کہ جہاں زبان دے دی گئی ہو اس کو نبھانا زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے ایسے واقعات صرف غیر تعلیمی آفتہ طبقے میں ہی نہیں بلکہ پڑھے لکھوں میں بھی ہوتے ہیں نور نے اردو لٹرچر میں ایم اے کیا جب وہ ایم فل کر رہی تھی اور اپنے علاقے میں کانسلر بھی تھی اس کی زبردستی شادی کرا دی گئی اس کے والد وکیل ہیں جنہوں نے نور کی بچپن ہی میں وٹے سٹے یا عدل بدل کی منگنی کرا دی تھی لیکن منگیتر اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا اور نور نے انکار کر دیا یہ خاندان کی عزت کا مسئلہ تصور کیا گیا اور نور کا نکاح کرا کر اس کو جبرن سسرار بھیجوا دیا گیا جہاں اس پر جسمانی اور ذہنی تشدد کیا گیا تقریباً آٹھ ماہ بعد وہ بھاگ گئی ایک محفوظ جگہ پر جیو سے بات کرنے پر راضی ہو گئی اس شرط پر کہ اس کا چہرہ اور اصل نام چھپا دیا جائے میں بابا کا بہت خیال رکھتی تھی دوسرے بنسبت دوسرے بچوں کے تو ایک محبت کا جیسے فریب ہے نا تو محبت کے فریب میں مجھے دھوکہ دیا گیا نفسیات دباؤ ڈالا گیا اور انہوں نے دو تین مرتبہ گر گئے کہ مجھے دل کا دورہ پڑ گیا ہے ایسی سیچویشن کریئٹ کی گئی کہ مجھے کچھ بھی میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے بس میں ایک نفسیاتی دباؤ میں آ کر میں نے ہاں کی اور پھر یہ زبردستی شادی کر دی گئی میں شاعری بھی کرتی تھی اور کولمز وغیرہ لکھتی تھی تو میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میرے اندر میں وہ چیز واپس آئے لیکن کوشش کے باوجود وہ نہیں ہو رہی جیسے الفاظ مجھ سے روٹ گئے ہیں کچھ بھی اب میرے پاس نہیں رہا نور کو اب بھی ڈر ہے کہ اگر وہ واپس گئی اس کو مار دیا جائے گا روز اخباروں میں ایسے کیس سامنے آتے ہیں اگر بات پبلک میں آ گئی اور والدین اپنی بات پر بھی اڑے ہوں تو لڑکی اپنا حق پانے کے لیے گھر چھوڑنے پر اور گھر والوں سے رشتے توڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے ایسے دباؤ لڑکوں پر بھی ڈالے جاتے ہیں یہ بات تو ہے کہ مردوں کے لیے دوسری شادی کرنا یا طلاق حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا خواتین کے لیے لیکن ان کے جذبات بھی اتنی ہی بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں ناصر پرائیوٹ نوکری کرتا ہے ایک بڑی بہن ہے جو شادی شدہ ہے اور ایک چھوٹا بھائی جو ابھی پڑ رہا ہے ایک سال پہلے ناصر نے ماں اور بہن کے دباؤں میں آ کر قریبی خاندان میں شادی کر لی حالانکہ وہ شادی بلکل نہیں کرنا چاہتا تھا بعد میں معلوم ہوا کہ اس کی قزن بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی یہ شادی صرف چھے ماں چلی اصل میں میں منٹلی پیپریر نہیں تھا اس وقت میں اپنے انیشل سٹیج پہ تھا جاپ میں نے سٹارٹ کیا تھا لیکن جب پریشرائز کیا گیا مجھے مجھ پہ اور دباؤ ڈالا گیا کہ نہیں اب کر لینی چاہیے کیونکہ ہمیں زیادہ دن اکیلے نہیں رہ سکتی ہیں دباؤ ڈال کر والدین اپنی بات تو منوا لیتے ہیں لیکن اس کے نتائج اولاد کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں چاہے وہ دوسرے ماحول میں جائیں یا اپنے گھر میں ہی رہیں تو وہ سب کچھ میں برداشت کر رہی تھی کوئی جب ملنے نہیں آرہا کچھ بھی نہیں اور یہ سب چیزیں تو ظاہری بات ہے انسان کس طرح رہ سکتا ہے پھر میں نے بہت مرتبہ کوشش کی کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر لوں اگر کوئی ایسا منٹلی ٹرچر ہوتا ہے مجھ پہ تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں نہ کہ دوسروں کو تو ایسی کچھ میں نے بھی اپنے ساتھ کچھ کرنا چاہا لیکن شاید خدا کی مرضی نہیں تھی اور میں آج آپ لوگ کے سامنے ہوں شاید میں نہ ہوتا ناصر کی والدہ جن کی خاطر اس نے یہ شادی کی تھی آج بھی اسی طرح اکیلی ہیں اور توبہ کرتی ہیں کہ آئندہ نہ ناصر پر اور نہ اس کے چھوٹے بھائی پر اس طرح کا دباؤ ڈالیں گی یہ ذہر ہے وہ میری کزن کی بیٹی تھی اور ہم لوگوں کی پسند تھی سب کچھ تھا مگر بس یہی تھا کہ کچھ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی کچھ ہمارے بیٹے کے ساتھ بھی زبردستی اولاد کے ساتھ کبھی نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ خود ذہنی طور پر تیار نہ ہوں اور ان کا رجھان نہ ہو شادی کے لیے تو ماں باپ کو اپنی مرضی ان کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے وقت کی تقاضوں کے ساتھ ساتھ شاید حالات بھی بہتر ہوں لیکن اس تبدیلی کو آنے میں ابھی کافی عرصہ لگے گا سارا مسئلہ جو ہے وہ تعلیم گاہ کہ بچوں لڑکیوں کو اگر آپ تعلیم حاصل کر لیں وہ لڑکیاں اور وہ کسی اس پوزیشن میں آ جائیں کہ وہ بھی اپنا روزی روزگار کر سکتے ہیں تو وہ پھر اس ٹرنٹن پھر ان کے دیکھ طاقت ہوتی ہے لڑنے کی مستقبل کے لیے تو یہ سوچا ہے کہ جب میری پرابلم سالو ہو جائے گی تو میں کوئی جوب تناش کروں گی کہ جوب مجھے مل جائے ہمیں اس کے لیے میں نے پرسنلی بہت جدوجت کرنی ہے اسیمبلی کے اندر آواز اٹھانی ہے نزد پتھان کہتی ہیں کہ اسیمبلی میں آواز اٹھانی چاہیے اور اس مرتبہ ہماری اسیمبلیوں میں خواتین کی ریکارڈ تعداد بھی موجود ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ مرد حضرات بھی اسیمبلی میں موجود ہیں تجربوں اور پنچائتوں میں زبردستی کی شادیوں کے حق میں فیصلے کرتے رہے ہیں بینہ سرور جیو کراچی